ایران سے چھوڑے ایک گوپنے ریپورٹ نے ایسا زبردست خلاصہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خونش اڑ گئے ہیں کفیہ ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران ایٹم بم سے کبھی بھی خوفناک حملہ کر سکتا ہے گوپنے ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اتنا زیادہ یورینیم بنا لیا ہے جیسے وہ ہر مہینے کم سے کم چار ایٹم بم بنا سکتا ہے اس کولاسی کے بعد سے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے بی ٹو بومبر کو ایک خفیہ اڈے پر تینات کر دیا ہے ایران کے ایٹم بم سے آخری شد کیا ایران کے ایٹم بم سے دنیا میں آخری ید ہوگا یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایران کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس نے ازریل اور امریکہ کو حیران کر دیا ہے اگر ازریل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماس شیفہانیا کی موت کے بعد سے ایران ڈر گیا ہے تو وہ غلط ثابت ہونے جا رہے ہیں اگر ازریل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایران ازریل پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جوٹا پا رہا ہے تو یہ سوچ بھی پوری طرح سے غلط ثابت ہونے جا رہی ہے ایران میڈل ایسٹ میں پرمانو جن کرنے جا رہا ہے اور اس کی تصدیق خود سنیوکت راشتر کی انتراشتی پرمانو اورجہ ایجنسی یعنی آئی ای اے نے ایک طرح سے کرتی ہے سرہ دیکھئے ایران کی پرمانو تیاریوں کو لے کر آئی اے اے نے کیا کھولا سا کیا ہے آئی اے اے نے ایران کی تیاریوں کو لے کر جو کھولا سے کیے ہیں وہ سیدھے سیدھے ازریل کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں آئی اے اے کی طرف سے جو گوپنی اے ریپورٹ یون میں بھیجی گئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے گوپنی اے ریپورٹ میں دعبہ کیا گیا ہے کہ ایران نے اپنے سمردھی یورینیم بھنڈار کو ہتھیار کے لیول کے قریب تک بڑھا لیا ہے دعبہ کیا گیا ہے کہ ایران اپنے پربانوں ٹھکانے ورامن اور ترکوز آباد میں ایٹم بم بنانے کے ایک دم قریب پہنچ چکا ہے ایران لگ بھگ 164.7 کلوگرام یورینیم تیار کر چکا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے ایران نے 60% شدتہ تک سمردھیت یورینیم 90% کے ہتھیار گریڈ ستر تک لگ بھگ پہنچا دیا ہے کچھ ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے ہی ایران کے پرماڑوں کارکرم پر بے حد خفیہ طریقے سے کام کروا رہے ہیں کچھ جانکاروں کا صاف کہنا ہے کہ ایران کا پہلا اٹم بم اگر کسی دیش پر سب سے پہلے گرے گا تو وہ ہوگا یہودی دیش اسرائیل جس سے ایران بے حد نفرت کرتا ہے ترکتیور مست و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشی فیلن سحیونیستا در ترس ناشی از دوره انتظار و آب آدھے حملے احتمال ایران و جبہی مقاومات جب سے ایران کی ایٹمی طاقت کا پتہ اسرائیل اور امریکہ کو لگا ہے دونوں نے ہی ایران سے مقابلہ کرنے کے لیے یود دھستر پر تیاریاں شروع کر دی ہیں خبر ہے کہ ڈییگو گارسیا آئیلنڈ سے امریکی سیکرٹ ملیٹری بیس سے ایران پر بڑے حملے کی تیاری ہو چکی ہے دعوا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے خطرناک بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلتھ تینات کر دیا ہے تاکہ ازرائیل کو ایران کے غاتک حملوں سے بچایا جا سکے اس وقت امریکہ نے اپنے نیوی کے تیز فیزدی وارشپ بھی میڈل ایسٹ میں تینات کر دیا ہے اب ہم دکھاتے ہیں کہ ازرائیل کے حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ نے کیا کیا ہے امریکہ نے ایران کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بی ٹو نیوکلئر سٹیلتھ بومر کو جنگ میں اتار دیا ہے امریکہ کے سیکرٹ ملیٹری بیس دییگو گارسیا سے بی ٹو نیوکلئر سٹیلتھ بومر سے ایران پر حملہ کیا جائے گا دعوی کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر چار ہزار آٹھ سو بی آلیس کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے ایران پر گھاتک بم اور مسائلوں سے حملہ کرے گا دعوی تو یہاں تک کیے جا رہے ہیں کہ بی ٹو بومر سب سے پہلے ایران کی راجدھانی تہران پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ جانتا ہے کہ اگر بی ٹو بومر سے ایران پر حملے نہیں کیے گئے تو ایران لمبی دوری کی مسائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں سے ایزرائل کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایران نے اپنی خورم شہر مسائل کا خلاصہ کر کے امریکہ اور ایزرائل کے ہوش اڑا دیئے تھے دعوی کیا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس ایسے مسائل شہر موجود ہیں جس میں دو لاکھ سے زیادہ گھاتک مسائلیں موجود ہیں ایران ایزرائل پر اپنی لمبی دوری کی دھاتک مسائل خورم شہر پور سے حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کی مسائل برگڈ نے ایسی سیکون مسائلیں بشمی ایران تک مہنچا دی ہیں جہاں سے ایزرائل کے شہروں کو تباہ اور برباد کیا جا سکتا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ایزرائل کا آئرن ڈوم اس مسائل کو روک نہیں پائے گا بلکہ ایران که خورم شہر پور مسائل آئرن ڈوم کے چیتڑے بڑا دیکھ ایران کشم دینامون خود درست کردید و فیلو می کنے که می تمامن کشنها را با تیرول دانشمندان حسدهی را برکیابانا تیرول کنن تا کشمه از دستیابی و اینرژی حسدهی باز نمانن این مزلکترین استراتیجیست برای دستیابی و یک عدف سیازی ادھر امریکہ اور ازریل بھی یہ مان چکے ہیں کہ ایران حملہ کرنے میں اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تیزی سے اپنے پرمانو بموں کو بنانے میں جٹا ہے خوفیہ ایجنسیوں کو بھنک لگی ہے کہ ایران اس وقت ایچمی حملہ کرنے کے آخری دور میں پہنچ چکا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے کچھ چنندہ ٹاپ کمانڈروں کو آدیش دے دیا ہے کہ ایران ازریل پر ایٹم بم سے حملہ کرنا چاہتا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایران کی پرمانو تیاری کو دیکھتے ہوئے پی ایم نتنیاہو نے ایک بڑی میٹنگ کی ہے جس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ایران ازریل پر پرمانو بم سے حملہ کرتا ہے تو ازریل ایسی استھیتی میں اپنے بچھاؤ کے لیے کیا کیا قدم اٹھا سکتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران لگ بھگ 12 پرمانو بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے جو پورے میڈل ایسٹ کے لیے بہت خوفناک ہے خاص طور سے ازریل کے وجود کے لیے اب سوال اٹھتا ہے کیا ایسے حالات میں کیا ازریل کو خود کو ایرانی نسائل اور اٹم بم سے بچا پائے گا کیا امریکہ ازریل کو بچانے کے لیے بی ٹو بومر کو ماسٹر سٹروک مانتا ہے امریکی بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلت کی رینج 11000 کلومیٹر ہے اور جس جگہ اس کو تینات کیا گیا ہے وہ ایر بیس ایران سے قریب 5000 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہ بومر چاہے تو ایران جا کر بم یا مسائل گرا کر چار سے پانچ گھنٹے میں واپس اپنے بیس میں آ سکتا ہے ڈی ایگو گارسیا آئیلینڈ ازریل سے 5842 کلومیٹر اور ایران سے 4842 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے بی ٹو نیوکلئر سٹیلت بومر میں اسی چھوٹے اور سولہ پرمانو بوم رکھنے کی چھمتہ ہے یہ ایک دشملو 70 لاکھ کلومیٹر کا وزن لے کر اڑ سکتا ہے اور اس کا خود کا ویٹ 71700 کلومیٹر ہے اس کی لمبائی 79 فیٹ ہے اور اس میں 172 فیٹ لمبائی والے پنکھے لگے ہوئے ہیں بی ٹو نیوکلئر سٹیلت 900 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے وڑان بھرتا ہے اور 1010 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ کی سپیڈ سے چلتا ہے آسمان میں یہ 50,000 فیٹ کی اوچھائی تک جا سکتا ہے اس میں 230 کلو وزن کے ایمکے 82 اور جی بیو 38 بوموں کو بوم ریک اسیمبلی میں رکھا جاتا ہے ایسے 80 بوم اس میں رکھے جا سکتے ہیں اس کے علاقہ اس میں B61 اور B83 جیسے سولر نیوکلئر بوم لگایا جا سکتے ہیں بھیانک تباہی کے لیے اس میں AGM-154 جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن اور AGM-158 جوائنٹ ایر ٹو سرپس سٹینڈ آف میسائل بھی لگایا جا سکتے ہیں سات ہی تباہی مچانے والے دو جی بیو 57 میسیب אורדיננס פینٹریٹر بوم بھی لگایا جا سکتے ہیں اگر امریکہ ایران پر بی ٹو بومر سے حملہ کرتا ہے تو ایران کا بچ پانہ لگבג نہ ممکינה موسیقی ایران کی مسائل پاور زبردست ہے سال 2022 میں US Central Command کے جنرل کینیت میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بالیسٹک مسائلیں ہیں ایرانی مسائلوں کی وشحال بھنڈار میں 300 کلومیٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر تک مدھیم دوری کی مسائلیں بھری پڑی ہیں حال میں بیروت میں موجود ایرانی دوت آباز کے ادھکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس بہت بڑے مسائل شہر موجود ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس 48 ایسے بنکر ہیں جس میں ہزاروں کی سنکھے میں ڈرون، مسائل، روکٹ یہاں تک کی F-4 فانٹم جیسے لڑا کو جٹ حملہ کرنے کے لیے موجود وہیں مسائلوں کے ایکسپرٹس کلومیٹر یوٹس نے کہا ہے کہ میڈل ایسٹ میں ایران سے زیادہ مسائلیں کسی کے پاس نہیں ہیں مسائل ایکسپرٹ کلومیٹر یوٹس نے یہاں تک حنمان لگایا ہے کہ ایران کے پاس دو لاکھ سے زیادہ مسائلیں ہو سکتی ہیں جو اسرائیل کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہیں ادھر ہانیا ہتیا کان کے بعد سے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ایرانی کمانڈروں کو قسم کھلا دی ہے کہ ایسرائیل سے ہانیا کی ہتیا کا بدلہ ہر حال ملی اچھا ہے پچھلے 20 دنوں سے خامنے ہی لکھاتار ایران کے IRGC کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اس میٹنگ میں خامنے ہی اسرائیل پر مسائلوں کی برسات کرنے کا عدیش اپنے کمانڈروں کو دے چکے ہیں ایرانی بنکر کی یہ تصویریں ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف سرنگ نہیں ہے بلکہ مسائلوں سے بھرے ہوئے ایسے شہر ہیں جو اسرائیل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے تیل اویر، ہائیفا، اشکلوں، بیت شوان، کے فرساوا، ریزوور، رمالا، افولا، برشیبا، بیشربا، حرزلیا اور خورم شہر مسائل سے حملے کر سکتا ہے کیونکہ خورم شہر مسائل اسرائیل کے آئرن ڈوم کو دبا کر سکتی ہے ایسے میں اسرائیل پر بہت بڑا خطرہ منڈرانے لگا ہے اب ایسے حالات میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایران اپنے ایٹمی ہتھیاروں اور خورم جیسی مسائلوں سے ایک ساتھ حملہ اسرائیل پر کرتے تو ایسی استحادی میں کیا امریکہ اسرائیل کو بیٹو پومت سے بچا پائے گی